موسیقی 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 ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم زرہ سا مائک سے نزدیک آجائیے کیسے مزاج ہیں بابرا آپ کے ایک بات بتائیے آپ کی زندگی میں یہ مس اتنا اہم کیوں ہے جب آپ نے ٹیلیویزن پہ پہلا پروگرام کیا اس ڈرامے کا نام تھا مس فور اکھلوک اس کے بعد آپ کی فلمیں آئیں مس کولمبو مس سنگاپور مس ہانگ کانگ یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا اس کے بعد پھر ایک سلسلہ آیا کہ جی وہ دوسری جو فلم میں تھی لیڈی کمانڈو لیڈی سمگلر تو یہ سلسلہ ٹوٹے گا کہاں پر اب تو آنٹی جوڈو اور آنٹی کراتے ہی رہ گیا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہیں کسی کم آ رہی ہیں نا ذرا سا نزدیک آ رہی ہیں مائک سے نزدیک آ رہے ہیں مائک کے یا کیا کہا ہے آپ نے کچھ نہیں آپ مسکرہ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کیا کہا کہیں آجا خیر چھوڑیے آپ اتنی شرارتی کیوں ہے اپنی عام ذمبگی ہے کس میں کہا آپ کو میں کہہ رہا ہوں کیسے آپ کے ساتھ ایک فلم میں کام کرنے کا اتفاق ہوا تھا سیٹ پر آپ کبھی چین سے نہیں بیٹھتی شرارتیں پانی گرا دیا کوک کی بٹل میں مکھی ڈال دی آپ کو کوئی اتراز ہے کوئی اتراز ہے آپ کو مجھے کیا اتراز ہو سکتا ہے آپ کسی کا سر بھڑ دیں مجھے کیا اتراز ہو سکتا ہے پھر بندے کو تھوڑا سا لائیپ بھی تو ہونے ہی چاہیے اگر آپ نہیں ہیں تو میرے میں تو ایسی عادت ہے اور اگر آپ میری نیچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں اتنا کہوں گی کہ میں تھوڑی سی جلد باز ہوں یعنی اگر میں کوئی ویڈیو فلم دیکھنے جا رہی ہوں تو میں اس کا انڈ پہلے دیکھ لیتی ہوں ماشاءاللہ انشاءاللہ اور اگر میں کوئی بک پڑھنے جا رہی ہوں تو اس کا انڈ پہلے سے پڑھ لیتی ہوں تو آپ میری نیچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جی ہاں میں نیچر کے بارے میں اچھا چلیے ہٹتے ہیں نیچر سے تھوڑا سا تھوڑا سا نیچرل ہوتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کو فلمی دنیا میں کس نے انٹریوز کیا مجھے شمی مارا باجی ہے اچھا بہت سارے ملکوں کی سیر کر لی ہوگی شوٹنگ کے سلسلے میں جی ہاں کہاں کہاں گئی ہیں بہت ساری جگہوں پہ جائیں اب کافی ٹائم لگ جائے گا اگر بتانا شروع کریں گا جا کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ کسی کو دیکھ کے آپ بہت ہسی ہوں کسی بات پہ کسی چیز پہ بہت ہسی ہوں جی ہاں ہسی مجھے کافی دفعے اچھا کیسے ہستی ہیں آپ کیا مطلب کیسے مطلب ہسی آئی کس بات پہ میں آپ کی اچھا کس بات پہ کیوں بتاؤں میں آپ کو میرے اپنی پرسنل یہ بات ہے کیوں میں آپ کو بتاؤں گی کیوں ہسی آئی مطلب ہر بات آپ کی پرسنل ہے کچھ نہ پوچھوں یہ کیا بات ہوئی مطلب لوگ جاننا چاہیں گے کہ ایسی کونسی بات تھی کہ جس پہ آپ کو ہسی آئی اچھا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے اس وقت ہسی آئی تھی اور میں بھی اپنے بارے میں بتا دوں کہ جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو میں بہت رویا تھا اچھا ایک بات بابرا آپ کے بارے میں اور ہے کہ آپ میک اپ بہت کم کرتی میک اپ کا استعمال کم کرتے ہیں ورنہ زیادہ تر ہیروینز کو فلم کے دیکھا ہے کہ وہ چاہے اپنے رول پر توجہ دیں یا نہ دیں لیکن اپنے میک اپ پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہیں لیکن آپ میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی دیکھئے میں جس پروفیشن میں ہوں اس میں زیادہ وقت ہمیں میک اپ میں رہنا پڑتا ہے اور انسان تنگ بھی آ جاتا ہے ویسے بھی مجھے میک اپ کا کوئی زیادہ شوق نہیں ہے اور مجھے سوٹ بھی نہیں کرتا اور میرا رنگ آپ جیسا ساملا بھی نہیں ہے کہ میں مجھے زیادہ ضرورت پڑی نہیں مطلب آگے سوالات کروں آپ سے اچھا ایک بات بتائیے اتنے سارے ایکٹرز اور ایکٹرسز کے ساتھ آپ نے کام کیا کوئی ایسا آدھا کا جس کے ساتھ کام کر کے بہت لطف آیا ہو آپ کو جی ہاں بہت سے ہیں جی بہت سے ہیں ایسے یہ دپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہر آرٹس دیتا ہے کسی ایک کا نام پوچھا ہے میں نے اگر آپ میرا سوال دیان سے سن لیں ندیم صاحب کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا ہے مطلب باقی سب کو کام نہیں آتا اور جو دوسرے ہیں نہیں پھر آپ دیکھئے نا وہی بات جب میں نے یہ کہا کہ سب ہی بہت اچھے ہیں آگا تالی صاحب اور محمد علی صاحب اور سب کا نام گناہ دیں ورنہ بعد میں شکایت ہوگی لوگوں کو اچھا ٹیلیویزن پر آپ نہیں آتے یہ پہلی دفعہ سا اتفاق ہے کہ آپ ٹیلیویزن پر انٹرویو دے رہیں تو انٹرویو کیوں نہیں دیتی آپ اور آج کیسے راضی ہو گئی آپ انٹرویو کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انسان انکار نہیں کر سکتا آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں میں امران صاحب کی بات کر رہی ہوں بتائیے بلوائے انٹی ایم کے ذریعے ہم نے نام آپ امران خان کا لے رہی ہیں نہیں تو کیا ہو سکتا اچھا نہیں نہیں سیریسلی واقعی چیلیویزن پر آپ کیوں نہیں دیتی ہیں انٹرویو مزاق بر طرف بلکل سنجیدگی سے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے چیلیویزن کے ساتھ میرا کوئی کیا کہنے چاہیے ناراضگی ناراضگی نہیں ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی انہوں نے مجھے بلوایا میں ملک سے باہر ہوتی ہوں یا میں شوٹی میں بزی ہوتی ہوں تو میں جان نہیں سکتی اس وجہ سے یہ اتفاق ہو گیا ہوگا ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا مطلب کوئی ناراضگی تو نہیں ہے نہیں نہیں ناراضگی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب کوئی ناراضگی تو نہیں ہو گئی ہے کہ آپ چیلیویزن پر نہیں آتی ہیں پاکستانی فلموں کے مستقبل کے بارے میں کچھ کہیں گی آپ اتنی سیزنڈ آرٹسٹ ہیں اتنی فلموں میں کام کیا ہے آپ نے تو جو حال ہے آج کل انڈسٹری کا تو اس کے مستقبل پر کچھ کہنا چاہتی ہیں کچھ کہیں گی آپ نہیں میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی کیونکہ اپنی برائی کرنا اچھا نہیں دیکھتا مطلب اچھی دیکھیں میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری فلمیں جو ہیں اتنی اچھی نہیں بن رہی جتنی پہلے بنتی تھی وہ شاید ملکی حالات کی وجہ سے ہیں یا جو بھی کچھ ہے پہلے اچھی فلمیں بنا کرتی تھی لوگوں کا بھی یہی خیال ہے اور میرا بھی تو یہ کہ اللہ سے دعا ہے کہ اچھی ہوں ہماری انڈسٹری ترقی کریں لیکن ابھی فی الحال ایسے کوئی چانس نظر نہیں آگا اچھا ایک گانا ہے جو خواہش ہے میرے دل میں کہ وہ آپ کے گھر میں وہ گانا ہم کب سنیں گے کون سا میرے نہر سے آج مجھے آیا یہ پیلا جوڑا یہ ہری ہری چوڑیاں آپ کو بھی یہی سوال کیا تھا عمران صاحب جی آپ کو یہ سوال کیا تھا عمران صاحب نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے ویسے اس کونسیشن سے بھائی رکھیں مجھے یہ کوئی سمجھ نہیں آیا اچھا کیا کہہ رہے تھے آپ یہ گانا جو ہے میرے نہر سے آج مجھے آیا یہ پیلا جوڑا کبھی نہیں سنا آپ نے تو آپ راضی تو ہو نا یہ آپ نے کچھ مایوب بات نہیں کر دی اس طرح سے ٹیلیویزن پر ڈائریکٹ دیکھیں بھائیوں کوئی تو فکر ہوتی ہے بہنوں کی اس لیے میں نے کہا تھا عمران شو کے بعد مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے مجھے آپ